السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج میں آپ کے ساتھ پہلے تو یہ دیکھیں مورننگ گلوری کا فلاور ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہے اور یہ سارے فلاور جو ہیں وہ میں نے ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے رکھے ہوئے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور یہ چاندنا بھی ابھی جو ہے وہ فلاورنگ نہیں ہو رہی اور یہ دیکھیں ساری ویسٹربلز اور میں نے آپ کو ساتھ میں یہ دکھانا تھا کہ میں نے سارے باکسز جو ہیں وہ سیٹ کر کے رکھ لئے ہیں ویسٹربلز لگانے کے لئے اور یہ میرے لاسٹ ہیئر کا بینگن کا پلانٹ ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیڑوں کا ڈیک ہو گیا تھا اس کے لیفز کی بیک پہ ایفرٹس کا تو میں نے پھر اس کے اوپر سپری بھی کیا لیکن وہ ختم نہیں ہوئے پھر اس کی میں نے ہارڈ پروننگ کر دی تھی اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو ہارڈ پرون کیا اس کے بعد اس کی بہت اچھے سے گروہ ہوئی اور اس کے اوپر کلیاں بھی لگی ہوئی ہیں اور ایک بینگن بھی لگاوا ہے جو کہ میں ہارویسٹ نہیں کر پائی اور کافی زیادہ وہ پرانا ہو گیا ہے اور یہ شملا مرش کا پلانٹ یہ بھی ایک میرے پاس لاسٹ یئر کا بچا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لگی ہوئی ہیں شملا مرش تھوڑا ان کی شیپ تھوڑی اور ترگی ہے لیکن یہ شملا مرشی ہے تو ان کو اس کو بھی جو ہے وہ میں نے ابھی تک ہارڈ پرون نہیں کیا تو ابھی میں کر دوں گی یہ اوپر سے اس کی جسٹ ایک سٹیم ٹوٹی بھی ہے اس کی کٹنگ میں نے ابھی نہیں کی اور یہ میرا مرش کا پلانٹ یہ میں نے تقریبا ٹو منٹس پہلے میں نے اس کے سیڈز لگائے تھے اور اسی پاڈ کے اندر میں نے لگائے تھے اور باقی پلانٹس جو ہیں وہ نکلے اور پانی کی کمی کی وجہ سے مر گئے صرف ایک پلانٹ بچ گیا اور آہستہ آہستہ بڑا ہو کے تو اس کے اوپر یہ دیکھیں اب مرشیں بھی لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں کوئی اس کی میں نے ٹو جی تری جی کٹنگ نہیں کی یہ مین ہی اس کی سٹیم ہے اور اس کو میں نے ٹرانسفر بھی نہیں کیا یہ اسی پاڈ پہ میں نے سیڈز لگائے تھے اور اسی میں یہ گروہ ہو گیا اور سائیڈ پہ لگاوا ہے دنیا اور پالک اور یہ والا بھی میرا مرش کا پلانٹ جو ہے یہ دو پلانٹ ہیں ایک باکس میں لگے ہوئے اور یہ بھی میرے لاسٹ ائر کے ہیں اور مارش میں مارش میں میں نے اس کے لگائے تھے سیڈز اور یہاں پر دیکھیں میں نے سارے باکسز ارینج کر کے تو رکھتی ہیں اور میں نے یہاں پر جارو سے اچھے سے صفائی کر دی تھی لیکن میں نے اس کو دھویا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر بارش ہونے والی تھی تو یہ دیکھیں ان باکسز کو فل کر کے مٹی اور خاد کا جو میں نے مکسٹر بنایا تھا وہ میری آپ اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھیں تو اس میں میں نے سوائل بنانے کا طریقہ شیئر کیا ہے کہ ویڈیو بلز کے لیے کیسی سوائل اچھی رہتی ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ والے دو باکسز ہیں ان میں سے میں نے مٹی نہیں نکالی کیونکہ یہ بہت بڑے تھے اور ان میں سے مٹی نکالنا بہت مشکل ہو رہا تھا میں تھک گئی تھی اور یہ والا باکس جو ہے یہ تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا تھا تو اس لیے پھر میں نے اس کو نہیں چھیڑا اور باقی سارے ایکسٹرا باکسز میں نے اس سائیڈ پہ رکھیں ہیں ان کی ابھی سوائل پرپیر نہیں کی جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا ان سب کو بھی جو ہے وہ میں سوائل پرپیر کر کے تو سپرنگ فلار جو ہے وہ میں نے سب میں لگاؤں گی اور یہ جو سیلوشیا ہے پنک والا یہ میں نے یہاں پر باکسز کا اٹھا کے اس سائیڈ پہ رکھ دیا کیونکہ اس کے اندر سے بہت زیادہ سیڈز گر رہے تھے اور وہ سارے کے سارے باکی باکسز میں گرتے تو ان میں یہ سارے گروہ ہو جانے تھے تو میں نے تو ان میں ویسٹرپلز لگانی تھی تو اس لئے پھر میں نے اس کو سائیڈ پہ کر دیا تاکہ سیڈز گریں تو نیچے ہی گریں یا اسی باکس کے اندر گریں تو اس کے نیچے جو ہے وہ ٹرڈل وائن بھی لگی بھی ہے اور یہاں پر دیکھئے جی بارش سارٹ ہو گئی تھی جیسے ہی میں نے جھاڑو لگا کے تو رکی ہوں تو بارش سارٹ ہو گئی اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا اچھا موسم بنا رہا اور اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی اس نام آباد میں تقریباً پوری رات بارش ہوتی رہی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش سارٹ ہی اور پھر اس کے بعد سے ہی تیز باری بارش رہو ہوتی رہی پھر میں نے اپنے سارے پلانٹ جو تھے انڈور ان کو بھی واہر نکالا تاکہ کھوڑے سے وہ واش ہو جائیں اور ہلکی سے ان کو بھی بارش مل جائیں زیادہ بارش تو نہیں ان کو میں نے دی تھی پھر میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے ان کو واپس رکھ دیا تھا اٹھا کے اندر کیونکہ اب دھنڈ بڑھ گئی ہے تو زیادہ بارش جو ہے اس کے لئے سے فانگس کا اشو بھی ہو سکتا ہے تو زیادہ بارش میں ان کو نہیں رکھنا اب جو ہے سمرز میں تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ونٹرز میں نہیں تو اس لئے پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے پلانٹس ہیں وہ اٹھا کے اندر رکھ دیئے تھے اور بارش میں میں نے کافی سارے کلپس بنائے ویڈیو بھی آپ کے ساتھ تبھی شیئر کی ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ بارش سے نیکس ٹی کی ویڈیو ہے تو یہاں پر دیکھئے سارے پلانٹس کھلے کھلے دھلے دھلے نکرے نکرے لگ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ چاندنا ہے اور یہ موتی ہے تھوڑا خراب ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ کچھ ویڈیوز جو میری لاسٹر کی بچیمی ہیں اور مٹی بھی دیکھئے اچھے سے جو ہے وہ ساری پانی اس کے اندر ایبزوب ہو گیا اور آپ کو پتا ہے بارش میں بھی بہت سارے نیوٹرنٹس ہوتے ہیں بارش کے پانی میں جو کہ ہمارے پلانٹس کے لئے ہماری سوائل کے لئے اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پر مٹی جو ہے ایک ہاتھ میں نے مکس کی تھی اس کے اوپر جب بارش پڑ گئی تو سونے پر سوہاگا والا کام ہو گیا تو یہاں پر یہ دیکھئے اس میں سے میں جو ہے وہ یہ جڑی بوٹیاں جو نہیں نکل پائیں تھی میرے سے وہ ابھی میں نکال لوں گی تو ابھی تو ایک ہاتھ میں میرے موبائل سے اس لئے نہیں نکل رہی تھی تو بعد میں جو ہے وہ میں آرام سے وہ نکال لوں گی اور یہ اب ایزیل نکل آئیں گی کیونکہ بارش پوری رات ہوئی ہے اور سوائل جو ہے وہ بلکل گی لی ہے تو آپ جو ہے وہ بارش کے بعد اپنے پلانٹس میں سے اس طرح سے یہ ویڈز ضرور نکال لیا کریں ادروائز یہ باقی آپ کے پلانٹ کی انرجی لے لیتے ہیں تو یہاں پر میں اب لگانا سٹارٹ کر رہی ہوں ویشٹیبلز تو لگاؤں گی کیا کہ میں فیلحال میں دنیا اور پالک لگا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ہماری جو سوائل ہے وہ بہت زیادہ کیجڑ کی طرح گیلی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تقریباً دو دنوں آ چکے ہیں بارش ہوئے وے اور ہماری مٹی جو ہے اس کو اس کے اندر صرف نمی ہے جس کو بولتے ہیں پنجابی میں کہ وطر آ گیا ہے اس میں مٹی میں تو اب اس کو جو ہے وہ میں نے اس طرح سے گوڑی کر لیا گوڑی کرنا ضروری ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی سوائل جو ہے وہ پورس ہو جاتی ہے تو اب بھی میں اس کے اندر لگاؤں گی میرے یہ لاسٹیئر کے مرے پر سیڈز پڑے ہیں پالک اور دھنیے کے تو یہ مکس ہوئے دونوں مکس ہو گئے تھے دونوں پیکٹ اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ دونوں مکس ہیں بیچ میں پالک بھی ہے اور دھنیا بھی دھنیے کے سیڈز اگر آپ نہیں پرچیز کر سکتے تو یہ تو آپ کی کچن میں بھی موجود ہوتا ہے ہمارے سے آپ لیں اس کو دو حصے میں جو ہے وہ کسی بھی پیپر یا کپڑے کے اندر ڈال کے تو اوپر سے کوئی چیز کے ساتھ آپ اس کو توڑ لیں ہنکالکہ دو دو پیسز کر لیں اور پھر آپ اس کو گروہ کر لیں تو یہ والے پالک پالک کے سیڈز ہیں یہ والے جو ہیں اور دھنیا تو آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کو جو ہے وہ جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سپرنکل کر دینا ہے تو دھنیا کو آپ جو ہے وہ ایک چھٹکی بھر کے بھی لگا سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے پالک اور دھنیا میکس اس طرح سے میں نے سپرنکل کر دیا تو تھوڑے بہت زیادہ گھنے کر کے سیڈز نہیں لگانے ادرائیز یہ گروہ نہیں ہوں گے اور روش سے ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ ان کو سنیچے سپیس نہیں ملے گی تو پلانٹس ہو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سیڈلنگ ہی مر جائے گی تو اس طرح سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کر کے آپ نے سپرنکل کر دینے اور دھنیا اور پالک رو کرنے کی ویڈیو جو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے بھی چیک کر لیجئے گا تو بہت ہیزی لی جو ہے وہ ایک کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دھنیا ایک ویڈیو میں آ جائے گا اور پالک جو ہے اس کے دو پارٹ ہیں لاست یئر کی وہ میری ویڈیو ہے تو یہاں پر اس کو بس آپ نے ہلکا سا کور کر دینا ہے سوائل کے ساتھ باریک سے ایک لیئر کر دینے ہے کہ ہلکہ لیئر کے سیڈ جو ہیں وہ کور ہو جائیں تو مٹی ہماری آلرڈی گی لی ہے اس لیے اس کو بہت زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو مٹی کے ایک باریک سی لیئر جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی تو اوپر سے جو ہے وہ آپ شاور کر دیں گے تو تقریبا پالک جو ہے وہ تین سے چار دن میں نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے دنیا جو ہے وہ سات سے دس دن لگ جاتے ہیں اس کو گروہ ہونے میں تو اس طرح سے میں نے اوپر سے ہلکہ ہلکہ شاور کر دیا تھا اس کے علاوہ میں نے جو جو ویڈیوز لگائی ہیں وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گی تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملدائی کہ میں نے کون کون سی ویڈیز لگائی ہیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ